ایک بڑی معتول بات بتا رہا ہوں سنی سنائی نہیں گے بلکہ حضرت کے خادم خاص لوگوں میں سے بڑے قرآن مریدوں میں سے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس سے کیسی کیسی باتوں کا صدور ہوتا ہے آج شاید پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے حضور مفسر قرآن کی یہ بات کہنے جا رہا ہوں حضرت جب آخر زمانے میں ترکتہ کے دورے پر جایا کرتے تھے بہت سال پہلوں کی بات ہے جب حضرت نے وہاں کے دورے منصوب کیے اس کی بھی کچھ وجہات تھی کہ حضرت نے کلکتہ جو ایسا بھائی نہ کا چھوڑ کیوں دیا یہ تو محمود ربانی صاحب نے ان لوگوں پر قرآن فرمایا کہ حضرت نے وہاں کے سلسلے وہاں کے دورے پھر شروع فرمائے لیکن معاملہ کیا ہوا تھا کہ حضرت نے کلکتہ کے دورے بند کر دیئے دیپو حضرت کا ولی کس کو کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو کرامتوں کا چھپاتا ہے اور شعب باز جو ہوتا ہے وہ کرامتیں چھپاتا ہے حضرت جب بھی ہاورا تشریف لے جاتے دریائے ہاورا کے دریائے کے قریب حضرت اصل کی نماز کے بعد چہل قدمی کے لیے جایا کرتے تھے اور حضرت ہمیشہ کلہا جاتے تھے حضرت کے بیٹ اس وقت سلامت تھے لاکی ٹیپ ٹیپ کر حضرت ہاورا کے دریائے کے کنارے پر آپ اصل کی نماز کے بعد چہل قدمی کے لیے تشریف لے جاتے کسی کو ساتھ میں نہیں رکھتے تنہا جاتے لیکن خادم تو خادم ہوتے سوچتے حضرت ہر جگہ ساتھ جاتے ہیں یہاں کیوں اکیلے جاتے ہیں یہاں کیوں ہمیں لے کر نہیں جاتے ہیں چھپکے چھپکے ایک دن ہوئے دو خادم بھی پیچھے پیچھے چل پڑے اللہ اکبر کیا دیکھا انہوں نے کہ حضرت چل رہے ہیں دریائے ہاورا کے کنارے ہاورا کی ندی کے کنارے پر حضور مفسر قرآن اللہ کا وہ نیک بندہ اپنی لاتھی ٹیکٹے ٹیکٹے جب آگے بڑے کیا دیکھا ایک چھڑیا کا چھوٹا سا بچہ مردہ پڑا ہوا ہے مرا ہوا پڑا ہوا ہے اللہ اکبر آپ چلتے چلتے آپ کی لاتھی اس تک پہنچی آپ نے اس کو اسے تھوکر ماری بتانے والوں نے بتایا جیسے ہی حضرت نے اس کو تھوکر ماری اس میں روح آئی اور وہ پھولاس کرنے لگ گئی حضرت کے موقع جب یہ بارک حضرت تک پہنچی حضرت نے جب بھوم کر دیکھا وہ دو خاتیموں کو دیکھ لیا حضرت نے بتایا ان کو یہ سخت تعقیق کی دیکھو یہ بات کسی سے نہ کہنا آتا کہوں کسی سے نہیں کہوں گے PALFYR ہم نہیں کہیں گے مرید تو مرید ہوتا ہے مرید ہو مرید ہوتا ہے درائے عدقیدت کے اندر محبت کے اندر آ کر سا کرکتہ کے اندر ہوش و سور بچا دیا حضرت نے چڑھیاں کو زندہ کر دیا حضرت نے چڑھیاں کو زندہ کر دیا بس یہ کہنا تھا حضرت کا وہ آخری دن کلکتا کی صدقین پر اس کے بعد آپ نے زندگی بھر کے لیے اپنے دورے کلکتا کے لیے منصوب کر دیئے یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی جب ظاہر ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی کے آپ نے اس علاقے کو چھوڑ دیا کیوں اس لیے کہ ولی پر ضروری ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے